بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام احکام شریعت کے ساتھ کیسر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم ہمیشہ کی طرح بہت شکر گزار ہیں آرم باعمل جناب مرانہ سید فیدار حسین بخاری صاحب کے کہ ہمیشہ وہ آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں اس پروگرام کے لیے اس کا بنیادی مقصد تمہارا یہی ہے کہ ناظرین تک صحیح مسائل جو ہیں خاص طور پر فروع دین نماز روزہ حج یہ آپ صحیح طریقے سے آپ تک یہ مسائل پہنچے تاکہ آپ اپنی عبادات اور باقی جو معاملات ہیں وہ صحیح فقہ کے مطابق انجام دیں تو اسی یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ہم اپنی بھی صلاح ہو جائے اور کچھ ہمارے دوستوں کی بھی صلاح ہو جائے تو جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پروگرام جو اس سے پہلے کیا تھا تحارت اور نجاست کے سلسلے میں یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ نماز اور باقی پھر جو ہیں معاملات اس کے بعد آئیں گے ابھی کرنٹ افیر میں آپ جانتے ہیں کہ دنیا اس وقت تیسری جنگ کے دھانے پہ پہنچی ہوئی ہے اور یہ مسورہ جو ہے یہ دن بر دن بھرتا جا رہا ہے ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور جس طرح سے غزہ پر وحشیانہ بمباری کی گئی اس وقت دس ہزار سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں اور اس میں جو عداد و شمار سامنے آیا ہے کہ تین ہزار سے زیادہ بچے ہیں جو کہ شہید ہوئے ہیں یہ ایک نصر کشی ہے ایک قوم کی اور ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور یورینو کو چاہیے کہ وہ اس میں خود جو ہے اس جان کو بند کر آئے اور وہاں پہ جو اس وقت زخمی ہیں ان کی جو ہے راج ہو سکے وہاں پہ خوراک کی کمی ہے پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے تو یہ ہم مطاربہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو وہاں پہ کیا جائے دوسرا پاکستان میں پہلے بھی ہم کئی دفعہ اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں پارا شنار جو ہے یہ خاص طور پہ فقہ اہلِ بیعت کے ماننے والوں کا ایک علاقہ ہے اور وہاں پہ آئے دن مشکلات جو ہیں وہ پیدا کی جاتی ہیں اس سے پہلے بلتستان میں حالات کو خراب کیا گیا وہاں بھی اکثریت محمد و آرے محمد کے ماننے والوں کی ہے تو یہ مختلف ذرائع سے جو ہے وہ آہ اس طرح سے کیا جاتا ہے جو کہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے پاکستان کی بقار کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں ہم ایک آہ مخلص اور محبی وطن پاکستانی ہیں یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک ہمارے قائد عاظم محمد علی جناہ نے بنایا ہے اور سب سے زیادہ اس میں حصہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ آہ بنتا ہے ابھی یہ ہے کہ آہ کچھ دن دو تین مہینے پہلے وہاں آہ جنگ لگائی گئی یزیدی دہشتگردوں نے مومنین کی بستیوں پہ حملے کیے وہاں پہ اور اب جو ہے انہوں نے جو راستہ آہ پشاور سے پہلے کوہاٹ جاتے ہیں کوہاٹ سے پھر آگے تو راستے میں ٹل راتا ہے تو ٹل سے آگے پھر کورم جنسی جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے تو انہوں نے یزیدی دہشتگردوں نے ٹل سے پہلے جو مین روڈ ہے اس کو بند کیا ہوا ہے اور وہ آگے کوئی آہ چیز کو جانے نہیں دیتے اس وقت وہاں آہ زخمی کافی دادات میں پارا چنار کے حسبتالوں میں موجود ہیں اور دعائیوں کی کمی ہے خوراک کی کمی ہے لیکن افسوس ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ تماشائی بنی ہوئی ہے اور وہ ان آہ یزیدی دہشتگردوں سے اس سرک کو ابھی تک کھلوانے میں ناکام ہیں ہم مطاربہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ جتنی جردی ممکن ہو سکے اس سرک کو کھل رہ جائے تو ہمیشہ کی طرح آہ ایک فرمان جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ اپنی بھی صلاح ہو جائے اور ہمارے دوستوں کی بھی کچھ صلاح ہو جائے تو سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے اے خدا کے بندوں خدا سے گھرو تقوی وہ پریزگاری اختیار کرو دنیا کے دھوکے اور فریب میں نہ آؤ سب سے بڑا جہاد جہاد نفس ہے یعنی اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے بچانا ہے تو یہ سیدو شہدہ کا آہ پیغام ہے جو انہوں نے ہمارے لیے رشاد فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم خدا کی نافرمانی سے بچے تو اب ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں طہارت اور نجاست پچھلے پروگرام میں بھی تفسیر سے بات ہوئی اس موضوع پہ تو اب میں مرتمس ہوں جناب بخاری صاحب سے کہ تھوڑا سا وہ موجودہ حقات پہ بھی اپنا خیال اظہار خیال کریں اور اس کے بعد پھر ہم طہارت اور نجاست کا موضوع جو ہے اس کو ہم پھر سے شروع کریں جیسے شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک فرماتے ہیں جو مسلمان اس حالت پہ صبح کرے کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے مطلق غور و فکر نہ کرے ان کے مطلق نہ سوچے ان کے دکھ درد کے بارے میں نہ سوچے فلی سب مسلم وہ مسلمان نہیں تو عزیزہ نگرامی آپ کو معلوم ہے کہ ایک مہینہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ کس طرح سے ملت مظلوم فلسطین جو ہے ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے دس ہزار سے زیادہ جو ہیں خواتین بچے اور مردوزن شہید ہو چکے یعنی اس میں بچوں کی تعداد چار ہزار سے زیادہ ہے تو جو بچے ہیں اور اسی طرح دیکھیں آپ کے اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے اس لیے کہ غزہ جو ہے یہ بچوں کا قبرستان بن گیا ہے یعنی اتنا بڑا ظلم کہ ہزاروں بچے مار دیئے گئے ہیں خواتین اور اور پھر یہ ہے کہ غزہ میں جو ہیں تقریباً 50% امارتیں بالکل تباہ کر دی گئی ہیں اور وہاں پر ہر سہولت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے نہ وہاں پر پانی ہے نہ گیس ہے نہ بجلی ہے اور لوگ جو ہیں وہ کھلے آسمانوں کے نیچے بچارے بمبوں کے نیچے اور کس طرح سے ان پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے افسوس اس محذب دنیا میں جو کہ کہتے ہیں کہ جہاں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں ہم حیوانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو کس طرح سے انجمن تنظیمیں بنی ہیں کہ کتے اور بلیوں ان کو نہ مارو اور کس طرح سے حیوانات کا دفاع کرتے ہیں لیکن افسوس کہ کس طریقے سے ظلم کا شکار ہے ملت مظلوم فلسطین اور سب سے بڑی خیانت جو کی گئی ہے کہ ان کے ملک کو چھین کر دوسروں کو دے دیا گیا اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا اور پچھلے پینیتر سال سے وہ بچار جدوجہد کر رہے ہیں تو اس ظلم ہم بسر کی حکومت کی بہت شدید مضمت کرتے ہیں کہ ہزاروں لوگ کی اتعداد میں زخمی جو ہیں وہ ان کو بھی نہیں وہ راستہ دے رہے ہیں کہ کم از کم جو لوگ زخمی ہیں ان کو راستہ دیا جائے تاکہ ان کا مناسب علاج ہو سکے یعنی تیس پہنتیز آدمی زخمی ہے اور ظاہرہ کے ان میں بھی جب چند دن ان کو نہیں ملتی تو وہ بھی بچارے اسی طرح شہید ہو جائیں گے تو لہٰذا یہ اقوام اددہ بھی بے بس ہے اس لیے کے امریکہ ساتھ کھڑا ہے اسرائیل کے اور وہ باقی جو اقوام اددہ میں قرارداد بھی پیش ہوئی جنگ بند کرنے کی اس کو تو تسلیم نہیں کرتے اس کو لیکن سلامتی کانسل جو ہے اس میں ویٹو کر جاتا ہے امریکہ تو لہٰذا یہ جنگ جتنی جلدی ہو جائے بند ہونی چاہیے اس لیے کہ پوری دنیا میں انسانیت اور انسان جو ہیں آپ کو پتہ سڑکوں پر ہیں یہ وہ ہر ہفتے میں عوام جو ہے عوام جو ہے وہ سڑکوں پاس لاکھوں کی تعداد میں وہ آتے ہیں اور اظہار نفرت کرتے ہیں اور مضمت کرتے ہیں لیکن یہ تو حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اس جنگ کو رکوائیں اور وہ جو ان کا حق بنتا ہے فلسطینیوں کا ان کو ملنا چاہیے اور آخر کب تک پنجھتر سال ہو گئے ہیں کہ وہ بچارے اسی طرح سے مر رہے ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے اور کبرا افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم ملکوں نے ابھی بائیکارٹ بھی کیا اسرائیل کا اپنے صفیر بھی واپس بلائے ہیں لیکن ہمارے مسلمان حکمران جو انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ جس سے ایک احتجاج اور ایک چیز سامنے آئے اگر مسلمان ملک حکومتیں یہ اگر اتحاد کر لیں تو پھر تو مسئلہ یا لو جائے افسوس ایسی بات کا ہے کہ مسلمانوں میں بھی وہ اتحاد تو ہے نہیں اب دیکھتے ہیں ابھی وہ انہوں نے بلائی ہوئی ہے وہ ایسی جہاں کانفرنس کا اجراز بلائے ہوا کیا کر دیں اور اس کے علاوہ جو دوسرا مسئلہ جس کی طرف آپ نے نشاندی کی ہے جہاں پاکستان میں پارچنار پارچنار کا علاقہ ہے جہاں پر شیعہ مسلمانوں کی اکثریت ہے کورم ایجنسی میں تو وہاں بھی پچھلے کئی ہفتوں سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے دہشتگرد جو ہیں وہ دہشتگردی کر رہے ہیں راستے انہوں نے بند کی ہوئے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ خوراک اور دعائیاں دعائیوں کا مسئلہ اس وقت پر نہیں پہنچ رہی تو یہ جو تازہ حملے ہوئے ہیں اس میں مارٹر گولے برسائے گئے ہیں اور وہاں پر تقریباً جو ہے وہ چہتر آدمی زخمی ہیں اور کوئی تیس پہی تیس شہید ہو چکے ہیں اور جن کو دعائیاں نہیں مل رہی ہیں اور وہ جو شہید ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ جب ہر طرف سے بند ہیں راستے تو اور یہ راستے کھلوانا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے اور اس کو یہ کام کرنا چاہیے بہرحال ہم اللہ تبارہ تعالی سے دعا کرتے ہیں خدا وند عالم وہ غزہ کے مسلمانوں پر بھی رحم کرے اور پارچنار اور پارچنار بھی یہ کہ حساب سے پاکستان کا غزہ بنا ہوا ہے اس وقت میں دیکھا رہا تھا کہ تقریباً انیس سو ساٹھ سے یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا ہوا ہے مطلب تقریباً پچاس سال سے پارچنار کا جو ہے یہ ابھی کا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت دیر سے یہ ان کو وہاں پہ مومنین کو جو ہے وہ حمرے کیے جاتے ہیں ان کی زمینوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ دبایا جاتا ہے بارحال پاکستان میں ایک دفعہ پھر دیشتگردی جو ہے وہ واپس آگئی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے ہفتے یعنی چودہ پاکستانی فوجی جو ہیں جی ان پر فائرن کر کے قتل کر دیا گیا ابھی ایک تازہ یہ تین چار دن پہلے وہ شرمنل ایک ہمارے جو حسن وہ شہید ہو گئے ان کے ساتھ دو سپائی شہید ہو ہیں تو مطلب ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ دیشتگردی کا نشانہ بن رہے ہیں اگرچہ یہ ہماری حکومت کی پالیسییں ہی بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ابھی چونکہ افغانستان میں بھی ایسی حکومت ہے کہ جو ان کی حمایت کرتی ہے تحریک طالبان پاکستان کی تو اگر اچھے مسائیوں کی طرح رہیں پاکستان نے پچھلے چالیس پچاس سال سے یعنی کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے انیس سو اسی کے دعائی سے اسی اور اس کے بعد دیکھیں ابھی چالیس بیالی سال ہو گئے ہیں اور لاکھوں افغان مہاجرین جو ہیں وہ ہمارے ملک پاکستان میں رہے ہیں تو ابھی یہ جو تقریباً ایک لاکھ ہمارے پاکستانی اپنا جو ہے شہید ہو چکے ہیں جی اسی سے لے کے ابھی تاک یہ بمبوں میں اور دماغوں میں اس طرح سے اور ابھی تاک امان امان جو ہے وہ نہیں ہو سکا جی چونکہ ہمارا پروگرام تو جو ہے احکام شریعت اور شریع مسائل کا ہے لیکن چونکہ یہ ایسی چیزیں بعد میں درمیان میں آتی ہیں کہ ان پر بھی بات کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ مسلمان ہونے کی حسیت سے دین اسلام یہ ہمیں تعقید کرتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ تعاون کریں نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور برائی اور بے ہیائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں تو پروگرام آقام شریعت کا ہے اور اس میں ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے تہارات اور نجاست کا سلسلہ شروع کیا ہے اس باپ کے جو فقی مسائل ہیں اس کو بیان کرنے کا تو کچھ مسائل ہم نے بیان کیے تھے نجاست کے حوالے سے تو کچھ اس کے رہ گئے ہیں اور کچھ جو ہیں متحرات کتنے ہیں اور ان کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی چیزیں پاک کرتی ہیں نجاست چیزیں کو ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ارز کروں کہ پچھلے جو رہ گئے تھے کچھ مسائل ایسے کہ نجاست چیزیں اس کو بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ کتنی چیزیں نجاست ہیں اور مسئلہ یہ ہے بھی جو آج بتانے جا رہا ہوں کہ انسان جب کہہ کر دیتا ہے جے تو جب کہہ کرتا ہے تو کیا وہ کہہ جو ہے اس کی چھینٹیں مغیرہ پڑھیں کپڑوں پہ یا تو تو کیا جو ہے کی جاتی ہے تو کیا وہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے جے تو الٹی یعنی کہہ پاک ہے چاہے دودھ پیتے بچے کی ہو یا دودھ پینے والے اور کھانا کھانے والے کی ہے بالک انسان کی تو ایک تو یہ ہے اچھا اب یہ ہے کہ نجاست ثابت کرنے کے طریقے جو ہے جی کسی بھی چیز کی نجاست کو ثابت کرنے کے تین میں سے ایک طریقہ ہو سکتا ہے مسئلہ پہلا یہ تھا کہ انسان خود نجاست کا یقین کرے یعنی اس کو خود پتا چل جائے یہ چیز جو ہے یہ نجس ہو گئی ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے کہ جس کے تصرح میں ہو اس کے وہ اس کے نجس ہونے کی خبر دے یعنی جس کے قبضے میں وہ چیز ہے وہ بتا دے بھئی ہے آپ وہ مثلا اس کا لباس آپ لینا چاہتے ہیں یا کوئی اور چیز برتوں کہتے ہیں جی یہ نجس ہے اس کو پہلا دھولیں یعنی وہ بتائے کہ بھی یہ نجس ہے ظاہر ہے جس کی چیز ہے اس کو بتا ہے اور تیسری یہ ہوتی ہے کہ دو عادل نجس ہونے کی خبر دیں مثلا کوئی ایسی جگہ ہے یہاں پر عام لوگ بھی آ رہے ہیں وہ بتا دیں آپ تو وہ بتا دیں جی یہ جگہ نجس ہے ٹھیک ہے اب اس میں تین چیزیں ہو گئی یا خود تینوں میں سے کوئی ایک یا دینے والا یا دو گوا تو سن بلو کے قریب بچہ جس کے تصرح میں کوئی چیز ہے اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز نجس ہے تو کیا ہمیں اس کی بات کو ماننا چاہیے یا نہیں اور بالک ہونے والا بچہ یعنی مثلا جو ہے بلو کے قریب ہوئے بارہ تینہ سال کا بچہ ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح نو سال کی بچی بالک ہو جاتی تو مطلب یہ بچے کہیں کہ یہ چیز نہیں لیکن نبی آپ نے فرمایا کہ دو گوا یہ بچہ تو ایک گوا جو ہے نا وہ جن کے تصرح میں چیز نہیں ہیں ویسے ہی انہوں نے دیکھا مسجد یا کوئی جگہ یا کوئی چگہ چیز یہ وہ ہے یہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں وہ چیز ہے وہ ہی اس کو کرتا درکتا اس کا فاوق ہونا زوری ہے تو وہ جو ہے نا اس کے تصرح میں ہے تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اب ایک بچہ ہے بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اور بچہ چھوٹا نہیں ہے یہ اچھے برائی کے طویز دیتا ہے اس کو پتہ ہے نجاست طہارت کے مسائل کا پتہ ہے والا اگر انہوں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا تو لہٰذا اس کو پتہ تو ہے مسائل کا تو لیکن وہ بالک نہیں ہے اس طرح سے تو لہٰذا اس کا قول بھی معتبر ہے اچھا جی یہ ہے کہ اگر یہ چار چیزیں ہیں یا چار شرطیں پائی جائیں تو پاک چیز نجس ہو جائے گی نمبر ایک پاک چیز جو ہے اس کا نجاست سے ملنا ایک چیز پاک ہے ایک چیز نا پاک ہے نجس ہے اچھا دونوں چیزیں ملیں اگر تو دونوں چیزیں خوشک ہیں تو پھر تو نجاست سرائط نہیں کرتی ٹھیک ہے کپڑا بھی خوشک ہے اور وہ جو نجاست ہے پڑی ہوئی وہ بھی خون جمع ہوا ہے تو نجس یا کتہ ہے خوشک ہے اور آپ کا ہاتھ بھی خوشک ہے اب وہ جو ہے نا جی ایک دوسرے سے نجاست نہیں لیں گے اچھا ان دونوں میں کوئی ایک جو ہے نم یا اس کو رتوبت پھر وہ اس کو سرائط کرتی ہے نمبر تین رتوبت ایسی ہو کو سرائط کر سکتی ہو اچھا نجاست اندرونی حصے میں نہ لگی ہو ٹھیک ہے مطلب ادرونی حصہ یا مثلا ناک کے اندر خون ہے یا وہ ادرونی حصہ نا یا ایسے ہی کوئی چیز دوسرے ملی ہے اس طرف تو ہے اس طرف تو نہیں آئی وہ سرائط کر کے ٹھیک ہے یعنی وہ کپڑے کے اس طرف تو خون ہے لیکن وہ پار جنسو کہتے ہیں نا اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ دوسری طرف بھی آیا ہو مثلا اچھا اور رتوبت سرائط کرنے میں میار یہ ہے کہ رتوبت اتنی ہو کہ ایک چیز کے دوسری چیز کے ملنے کے بعد اس کی رتوبت اس میں سرائط کر جائے ٹھیک ہے جی تو کپڑا اور اس جیسی چیز اگر تر ہو اور اس کے ساتھ کہیں پر نجاست لگ جائے جی تو جو جگہ نجاست سے محتسل ہوگی صرف وہی نجس ہوگی اتنا حصہ دوسری جگہ پاک ہوگی مثلا کپڑا ہے ایک کپڑا نجس ہے اب دوسرا کپڑا لگ گیا اس کی کونہ لگ گیا یا کہیں بھی لگ گیا تو اب وہی جگہ نجس ہے یہ تو نہیں ہے کہ سارا تو نہیں نجس نہیں جہاں نجاست لگی ہے اسی کو آپ پکڑیں گے تو اس کو ٹوٹی کے نیچے لگے دولیں مطلب یعنی پورا کپڑا دونے کے تو ضرور تو نہیں ہے اتنا حصہ جو ہے مطلب جتنا جہاں لگی ہے وہی ہے نجاست اس میں ہے وہ پانی جو موہ میں داخل ہو کر مسوڑے میں جمع ہوئے خون کے ساتھ لگتے ہیں مثلا آپ کے موہ سے خون آ رہا ہے جی اتنا ایک دفعہ تو وہ کیا کہتے ہیں دانت نکلوایا یا کو وہ تو پھر رکھنا پڑتا ہے کپڑا بعض دفعہ مسوڑے کے زخمی ہیں اس میں سے خون ہے لیکن اگر اس خون کے ساتھ پانی بھی موہ میں جمع ہو گیا ہے تو احتیاط تو یہی ہے کہ اس کو پھینک دیں لیکن اگر وہ نگل جائیں گے یا وہ نجس نہیں ہے مطلب ہے ایک دفعہ ہوتا ہے اگر سب طہارت نجاست کے مسائل ایک دفعہ ہوتا ہے میڈیکل کے مسائل صحت کے جرسیموں کے وہ مسائل آ رہا ہے ہم چونکہ بات کر رہے ہیں صرف نجاست طہارت کی ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ پانی جو موہ میں داخل ہو کر مسوڑے میں جمع ہوئے خون کے ساتھ ملتا ہے اور پھر موہ سے خارج ہوتا ہے وہ پاک ہونے کے حکم میں ہے پاک ہونے کے لئے میں اکثر وہ جب ہم بھرش کرتے ہیں دانتوں میں تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا جب آپ پیسٹ کو تھوکتے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ کو نظر آتا ہے خون جو ہے جی جی وہ تو جب آپ بھی لگے ہوئے نا آپ سوائی کرنے کل ہی تو کریں گے نا پانی ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ اگر نکل خون اور وہ آپ کے لواب میں مل گیا ہے اور اندر ہی آپ وہ مطلب ہے نگل لیا ہے ٹھیک تو ایک تو یہ ہے کہ وہ پاک ہے یہ کہتے ہیں ٹھیک اگر وہ پانی کا مثلا موہ سے کوئی پانی کا کترہ گرے جس میں مسورے میں تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ پاک ہونے کے حکم ہے ٹھیک ٹھیک ہے اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے یہ احتیاط یہاں آئی ہوئی ہے ٹھیک اسی طرح جو کھانا موہ میں جاتا ہے اور مسورے میں لگے ہوئے خون کے ساتھ مس ہوتا ہے جی وہ نجس نہیں ہے جی اور نہ وہ موہ نجس ہے اور اس کو نکلنے میں کوئی عرض نہیں یعنی یہ کوئی نہ نہ کہہ بھی چونکے خون پینا حرام ہے تو چونکے مسوروں میں سے جو خون نکل ہے اب وہ کھانا کھایا تو ساتھ مطلب وہ بھی لگ کے نگل گیا ہے تو مطلب کہہ کہ میں حرام کھا گیا ہوں مطلب یہ ہے کہ نجاست ویسے تو خون حرام ہے خون نجس ہے ٹھیک ہے اسی دفعہ ہم نے بات کیتے ہیں خون جہندہ انسان کا خون یا ہر اس حیوان جو اس کو کاٹیں اور خون اچھل کے آئے تو وہ نجس ہوتا ہے اسی طرح جب آپ گائے بیڑ بکری کو جو زبا کرتے ہیں نا جی تو جب چھوری چلاتے ہیں زبا کرتے ہیں تو وہ جو خون نکلتا ہے تیزی سے اچھل کہ وہ نجس ہے ٹھیک ہے اسی لئے چھورییں وغیرہ دو ہی آتی ہیں اور کپڑوں پر لگے تو اس کو پاک کرنا ہوتا ہے اچھا لیکن وہ زبا ہونے کے بعد باقی خون جو اس کے جسم میں رہ جاتا ہے وہ پاک ہے تو اس لئے ظاہر ہے وہ پورے کا پورا تو خون سارا کا سارا تو نہیں نکل گیا کچھ نہ کچھ تے رہ جاتا ہے تو وہ جو ہے باقی خون جو گوشت میں رہ گیا ہے وہ پاک ہے کبرا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے آپ کی زبان جو ہے وہ داتوں کے نیچے آجاتی ہے وہ نظر آتا کچھ سارا رہ گا خون بھی اس میں تو وہ خون جو ہے اس کو باہر پھینکنا بہتر ہے یا اندر کر دیا جائے ویسے تو اگر سب وہ صحت کے اصول کے مطابق تو یہ ہی ہے کہ خون نہ ہی اندر جائے جائے نا تو یہ تو یہ ہے کہ ابھی وہ کٹ معمولی سے لگا ہے وہ مطلب لکمہ کے ساتھ وہ نگل گیا ہے مطلب تو ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ کٹ لگا وہ تو کھایا ہی نہیں جائے گا پھر اگر زیادہ لگا ہوئے تو پھر تو کہاں پہلے بندہ اسی کو دیکھتا ہے تو لہذا کہا گیا ہے جی کہ نجس چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے اسی طرح جو ان کی نجاست کے بارے میں نہ جانتا ہو اس کو کھلانا بھی حرام ہے یعنی خود بھی نجس کھانا حرام ہے اور وہ جس کو مسئلہ کا پتہ نہیں ہے تو کہیں جی اس کو کون سا مسئلہ کا پتہ ہے اس کو کھلا دو نہیں ایسا نہیں ہے نہ خود کھا سکتے ہیں نجس چیز نہ کسی دوسرے کو کھلا سکتے ہیں ہاں اگر کسی کو دیکھو کہ وہ نجس کھانا کھا رہا ہے یا نماز میں نجس کپڑے پہن رہا ہے تو اس کو نجاست کے بارے میں بتانا واجب نہیں ہے دیکھیں دیکھیں آپ نے کہیں دیکھا مسئلہ بچے نے پشاپ کیا ہوا تھا یا کیا تو وہ بندہ آیا مسئلہ بیٹھ گیا اب اس طرح پہ وہ اٹھ کے چلا گیا اس نے سمجھا بچہ کوئی پانی کر آ گیا تھا مسئلہ ٹھیک لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پانی نہیں تھا یہ یہ بچے نے پشاپ کیا ہوا تھا اب کیا آپ پر واجب ہے کہ اس آئے ہیں واجب نہیں اس لیے کہ یہ جو نجاست اور طہارت والی جو بات ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں شرط علمی ہے شرط حقیقی نہیں ہے یعنی جو بندہ کام کر رہا ہے اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ نجاست طہارت کے ماتائل جو اس کے علم میں ہی نہیں ہے ایک دفعہ ہوتا ہے کہ بندے کے علم میں ہو ہو یا نہ ہو اگر ایک چیز جو ہے حقیقت میں نجس ہے ٹھیک 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 ہیں اب آپ کو یقین نہیں کہ کیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کوئی کپڑے چھانٹ رہا تھا اسے پڑے ہیں کسی نے پائپ کانی اوپلگایا تک کیا ہے آپ گزر گئے وہ چھیک ہے آپ کے آپ کے ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بچے نہیں پشاپ کیا وہ اوپر سے لیکن آپ کے علم میں نہیں ہے چونکہ آپ کے علم میں نہیں ہے یہ نہیں چونکہ اس میں یہ تھا کہ اصل یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہے مگر یہ کہ شریعت نے ان چیزوں کو نجس کہا ہو وہ نجس ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ کتہ نجس ہے خنزیر نجس ہے شراب نجس ہے اور یہ جو چیزیں جن کے اطلقہ نجس ہیں وہ تو نجس ہیں لیکن باقی جو چیزیں ہیں ان کا جب تک آپ کو علم نہیں ہوتا اس کو پاک ہی سمجھیں یہ اسے سہولت پیدا کرنے کے لیے ویلہ بڑی مشکل زندگی ہو جائے اب اسی طرح اگر مطلب آپ ٹرین میں جا رہے ہیں بس میں جا رہے ہیں ہر قسم کا بند ہے اس میں چل رہا ہے نجاس شرابی یہ وہ مسلم مکافر سب ہی ہوتے ہیں نا تو ان کے ہاتھ بھی کسی کے گیلے ہیں کسی کچھ ہیں کیسے ہی ہے تو اب جب آپ کو یقین نہیں ہے سب پاک سمجھیں کہاں کرسی پہ بیٹھ گئے وہ در بیٹھ گئے ہاتھ لگا ٹھیک ہے تو چونکہ اس کو پاک ہی سمجھے جائے گا اسی طریقے سے آپ یہ مسائل سارے آئیں گے ساتھ ساتھ ایک ہمارے ہاں جو بہت زیادہ ہے جوتے کے منطبق جی کہ ہم اکثر لوگ سمجھتے ہیں یا نا پاک ہیں حالکہ فقہ میں تو یہ ہے نا کہ ساتھ قدم وہ بھی آئے گا ہے اچھا وہ اس کا یہ ہوتا ہے چلیں ساتھ ہی بتائیں جی کہ جو ہے جوتے کا تلوہ ہاں نیچے وہ ایک دفعہ تو یہ ہے نا کہ پتہ نہیں ہے پانی کون سا پڑا ہوا یہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ ایسے محلے سے گزر رہا ہے نجاستیں پڑی ہوئی ہیں اب ظاہر کہ اس کا تلوہ کو لگ ہی نجاست تو وہ کیسے پاک ہوگا جوتے کا تلوہ جو ہے وہ مٹی یعنی یہ جو روڑ ہے اس پر نہیں اس پر نہیں پاک ہوتا وہ مٹی زمین مٹی والی ہے اس پر کوئی نجاست دور ہو جائے دت پندرہ قدم چلے تو وہ جو ہے نا زمین پاک کر دی خود زمین بھی نجاست چیزوں کو پاک کرنے بھی ایک اس کا اس ہے یعنی پاک کرنے والی چیزوں متحرات میں سے زمین بھی ہے تو وہ ویسے پاک ہوتا ہے بہا اللہ ویسے اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر تو دونا پڑتا ہے نا اس کو لیکن جو اوپر کا حصہ ہے جو جوتے کا آگا صاحب نیچے والا حصہ نیجس ہویا ہے نا اوپر والا تو نیجس نہیں ہے نا وہ تو پاک ہی رہتا ہے نا وہ تو پاک ہی رہتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ جب مزدوں میں جاتے ہو یا ایسی جگہ پر جاتے تو کہا گیا جوتوں کی راچی طرح گزیٹ سوڑ لیتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتے ہیں اگر خوش کہتے پھر تو مسئلہ کوئی نہیں خوش جو ہے نا خوش کہا آپ کے بیوتے ہوئے لیکن اس وقت ہوتا ہے جب بارشیوں ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں زمین میں لگی ہوتی ہیں برہ پڑی ہوتی ہے تو بعض دفعہ نجاستوں پر بھی پڑی ہوتی ہے تو اس وقت مسائل ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ جو شخص یہ سوچ کر کپڑے دھو رہا ہو کہ وہ نیجس ہے اس کو بتانا واجب نہیں ہے لیکن جس کے کپڑے نیجس ہیں ان کے لیے ان پر طہارت کے اثار مرتب کرنا اس وقت ممکن نہیں جب تو ان کے پاس پاک ہونے کی یقین نہ ہو جائے ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کپڑے جو ہے دیئے ہیں کسی کو دونے کے لیے اور پہلے تو نیجس ہی تھے کپڑے جب آپ ان کو دے رہے تھے ٹھیک ہے تو اب جب واپس لیئے ہیں اس سے آپ اگر اتمنان ہو گیا ہے کہ مطلب ٹھیک ہے کپڑے تونے والا اور یہ چیز تو پہلے پھر ہی ہے نا لیکن 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 اگر آپ ابھی بھی نہیں اتمنان نہیں ہے کہ یہ تو کپڑے صحیح نہیں چونکہ جب تک نجاست لگی ہوئی ہے نجاست جانی چاہیے پہلی بات ہوئی ہے لیکن اگر وہ کپڑے پر خون لگا ہوا تھا مثلا اب وہ خون تو چلا گیا ہے لیکن اس کو داگ سا ہلکا سا وہ رنگ سا ہے تو وہ اٹھیک ہے مطلب ہے اصل نجاست چلے گی لیکن اس کا رنگ ونگ رہ گیا ہے تو وہ آپ اس کو سونگ بھی سکتے ہیں کہ اس میں بودھو نہیں ہے سونگ تو سکتے ہی ہیں نہیں سونگ نے مطلب ہے اس کا ضروری نہیں ہے وہ تو پانی کے رنگ بودھو اور ذائقہ تبدیلہ یہ جب یہ ہے کہ اگر آپ کو دیکھیں ایک ہوتی سمیل ہو تو وہ بندہ نے برین پہنے اس میں ہی نہ آیا وہ سمیل ہو تو کپڑوں میں ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہہ کہ نجاست کی وجہ سے وہ چیز نجس ہوئی ہے اب یہاں پر یہ وہ واشنگ مشینوں کا بھی معاملات ہے نا ہاں واشنگ مشین کا میں پوچھتا ہوں تو وہ واشنگ مشین پہ لی ہیں تو گاؤں ماں میں تمہارے ہاں تو ابھی تک بھی کئی علاقوں میں ہی ہیں وہ مشینیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایک ہی وہ بڑھا کے وہ اس کے اوپر ہے وہ جگہ اور ادھر ہی وہ گھوم رہی ہے آپ نے نجس کپڑے پان ڈالے بچ میں سرب ڈالا وہ گھوم رہی ہے تو نجس کے نجس ہی رہتے ہیں وہ یعنی وہ صرف میل کے چینل دور ہوئی ہے نجاست دور ہو گئی لیکن ابھی اس کے بیچ میں ہی ہیں ان کو کپڑوں کو آپ نے ایک دفعہ وہ پانی سے دو ہونا ہے کہ وہ جاگ اور وہ چلی جائے اس کے بعد کلیل پانی سے دو رہے ہیں پھر دوبارہ دوسری دو دفعہ اس کو دونا ہے تب جا کے پاک ہوں گے لیکن ہمارے ہاں جو یہاں پہ جو ہیں جو واشنگ مشینے ہیں جو وہ ایک دفعہ دو تین دفعہ سر کر اس کا چلتا ہے جی میں مارز کر رہا ہوں ایک دفعہ تو وہ نجاست کو دور کرتی ہے مطلب پہلے واشنگ پورڈر بغیرہ ڈالتے ہیں اچھا پھر وہ ایک دفعہ بند ہوتی ہے پھر اس کو کرتی ہے پھر پانی ڈالتے ہیں اس میں دوسری دعو پانی یعنی آہ میں نے پڑھی یہ کتابوں میں کہ بھی جو مشین جو ہے نا وہ مثلا تین دفعہ تقریباً کرتی ہے یعنی وہ اصل نجاست دور ہو جاتی ہے اور دو دفعہ اس کو دوتی ہے اور وہ خوشک بھی ہو جاتے ہیں تو وہ کپڑے پاک سمجھے جائیں ٹھیک ہے البتہ اس میں بھی بعض اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اگر پہلے آپ نے کپڑے دیئے ہوئے تھے نجس تو چونکہ پہلے تو آپ کو یقین تھا کہ نجس ہے اور اب آپ کو اتمنان ہونا چاہیے پھر علم ہونا چاہیے پاک ہو گئے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ کپڑے ڈالنے سے پہلے مشین میں اس نجس کا وہ اگر وہ کوئی لگی ہے نجاست کہیں تو اس کو ساف کریں پہلے سے ہی ساف کریں تو یہ تین سرکر میں وہ ہو جاتے ہیں اچھا جی اگر مہمان میزبان کے گھر کی کسی چیز کو نجس کر دے اور نجاست کے بغارے میں کیا خبر دینا اس پر واجب ہے کہ جناب آپ کی فلان چیز نجس ہوگی ہے آپ نے مہمان رکھا گھر میں ہے مطلب رات کو سویا ہے بیڈ بیڈ یا مطلب چیز خوب نجس ہوگی کوئی چیز تو کیا اس پر واجب ہے کہ جاتے ہو آپ کو بتا کے جائے گا کہ نجس ہوگی ہے نہیں واجب نہیں ہے اس پر ٹھیک ہے لیکن اگر وہ یہ کھانے پینے کی چیزوں سے مطلق ہے پھر اس کو بتانا ضروری ہے یا اس کے اپنے میں اس میں انوال ہونے کا ڈر ہے جبھی اور اس نے رہنا دینا تو اور کرنا تو پھر لیکن وائلہ اگر وہ کھانے پینے کے علاوہ کوئی چیز ہے جی اس کو بتانا واجب نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے مسئلہ کے بھی اس کو بتانا ہے کہ نہیں بتانا آپ کے رباس پہ اگر آپ کو کوئی داغ نظر آتا ہے یہاں آپ کو تو اب اس پہ آپ شک تو نہیں کر سکتے کہ یہ پاک ہے یا نا پاک ہے بہتر یہی ہے کہ آپ اتنی حصے کو پانی سے دھو دیں دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہے تو کوئی بعض دفعہ چاپلیٹ وغیرہ کوئی یہ ایسا سرخ سا ایسا نشان ہو جاتا ہے وہ سمجھ رہا ہے خون کا کوئی دبا لگا ہے ٹھیک ہے تو مطلب ہے اگر تو احتیاط تو اسی میں ہے اس کو دھو لیں ویسے بھی رنگ لگا یا کچھ چیز لگی برا ہی لگتا ہے لیکن اگر پتہ نہیں ہے کہ یہ خون ہے یا چاکلیٹ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو پھر پاک ہے مطلب جب تک یقین نہیں ہے تو پھر تو پاک ہی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر مطلبہ زیادہ آپ کو جا رہا ہے کہ نہیں برسی کرتے ہیں کوئی پھوڑا کوئی پھنسی کوئی چیز بیسے بھی ہے کہ پھوڑا پھنسی اگر ہوا ہو نا تو جس جگہ پر وہ کپڑا عمومن ٹچ کرتا رہتا ہے وہ جو ہے وہ جگہ اور وہ جو پٹی وغیرہی جو لگی ہوتی ہے خون بھی لگا ہو تو اس سے نماز پڑ سکتے ہیں تو اگلا مسئلہ یہ ہے جی کہ تحارت اور جاست کے بارے میں شریعت مقدسہ کی نظر میں اصل تحارت ہے جی یعنی اگر کسی چیز جگہ کے نجس ہو جانے کے بارے میں معمولی سا بھی شک ہو تو واجب ہے تحارت کا حکم آئید کیا جائے گا جی اچھا بعض ایسے موارد جہاں پر نجاست کا یقین رکھتا ہے تحارت کا حکم لگانا واجب ہے جی مگر ان جگہ پر کسی چیز کو نجس ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھے جی اس طرح کہ اگر کوئی اور شخص دیکھے تو اسے بھی نجاست کے سرائت کر جانے کا یقین ہو جائے یعنی جب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو صرف ایسی جگہ پر نجاست کا حکم لگانا واجب ہے کہ جہاں خود دیکھ رہا ہو اور یہ حکم ان لوگوں کے لئے اس وقت تک رہے گا جب تک ان کی یہ حساسیت بالکل ختم نہ ہو جائے بعض دفعہ یہ وسواسی بندے ہوتے ہیں نی جن کا وسوسہ جاتا ہی نہیں ویم کی نا بیماری ہو جاتی ہے وہ چیز پتہ نہیں پاک ہوئی کہ نہیں پھر دوبارہ دو رہا ہے پھر کئی وضوع کرتے کرتے کتنی دیل لگا لیتے ہیں تو اسی طرح جو کئی میں نے دیکھا ہے کہ برطن استعمال کرنے سے پہلے اس کو تین تین چار چار دفعہ وہ بیماری ہے ہاں جی وہ بیماری ہے تو اس لیے اسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو بیماری ہے اس کو سے نکلنا چاہیے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہے مطلب ہے اگر آپ مسلمان کا گھار ہے برطن پڑا ہے تو پاک ہی ہوگا آپ کو اس میں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کے گھر کی گھر نہیں اپنے گھر کی بھی بات ہے مطلب بس باسی ہے وہ تو وہ مسا کیا ہے پھر تھوڑی دیر کیا پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں پھر آیا دوبارہ وضوع کر کے وہ پتہ نہیں کوئی کونی کو خوشکنہ رہ گی ہو پھر دوبارہ دوبارہ ان کو بیماری ہو جاتی ہے تو اس لیے کہا گیا ہے کہ بھئی دین اسلام جو ہے اس کے آکام سہل ہیں آسان اور فطرت بشر کے ساتھ سازگر ہیں مکلف کو ان پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی وجہ سے ان کو روحانی یا جسمانی کسی تراکہ نقصان ہوتا ہے اس کے سسلے میں شک اور استرابی کیفیت قضائے حیات میں تلخی گھول دیتی ہے خداوند سبحان اس کو اور اس سے مربوط کسی کو عذاب میں مبتلا کر کے خوش نہیں ہوتا پس واجب ہے کہ انسان دین کی نعمت پر شکر ادا کرے اور اس نعمت کا شکریہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے یعنی یہ فقہ نہیں یہ مسائل بتائیں اس کے مطابق عمل کرو گے تو تب ہی وصفصے بجھو گئے وصفصے کی حالت عارضی ہے جو قابلی علاج ہے اس سے نجاز حاصل کرنے کے لیے کسی خواب کی ضرورت نہیں کسی موجزے کی ضرورت نہیں کہ جی کو مجھے خواب آئے کو موجزہ بتائیں نہیں وہ سیدھے سیدھے شریعت نے جو مسائل بیان کی ہیں اس پر عمل کرو ٹھیک ہے تو اسی طرح کا گئے جو کسیر و شک ہے مثل نماز پڑھتا ہے تو دن کی پانچ نماز میں تین دفعہ کو شک ہوتا ہے نماز میں تیسری ہے چوتھی ہے دوجہی ہے یہ تیسری ہے یعنی اس کے ایک دن کی پانچ نماز میں مثلا تین نماز میں تو ضرور شک ہو جاتا ہے جی ایسے بندے کا حکم ہے کہ آپ بس ٹھیک ہے جو کہہ سمجھ رہے ہیں دو دو ہی ہوئی ہیں تین سمجھے تین ہی ہوئی ہیں تاکہ اس سے نکلو بابا یعنی کسیر و شک کے شک کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے اور اس میں تو کہنا وہ ایک سجدے گاہ بھی آیا ہوا ہے اب وہ تو مطلب ابھی آگئے نا لاج مسائل تو چودہ سو سال سے چلے آ رہے ہیں جن کو زیادہ شک ہوتا ہے وہ سجدے گاہ بتا دیتا ہے کہ کون سی حکت ہے وہ تو جو مہر ایمین جو جو بنی ہوئی ہے تو وہ اچھا ہے وہ یعنی بہترین چیز ہے کہ وہ لے کے رکھیں پتہ چال جائے گا تو آپ کو پتہ چال جائے گا میں نے ایک رکت کی ہے ایک سجدہ کی ہے دو رکتے کی ہیں دو سجدے کر لی ہیں اس کو دیکھتے جائیں تو ساتھ عمل کرتے جائیں وہ جب تک آپ کو یہ مسائل ہے اس مہر ایمین کو استعمال کریں دوسرا کے بگا وہ ذات حیم و کریم ہے چھوٹے موٹے مسائل وہ ماف کرنے والا ہے بخشن آگا سب یہ چھوٹے موٹے مسائل تب ہی ہے نا کہ مطلب ہے کہ بندہ صحت و سلامتی صحیح ہوئے جی روانی اور کیا کہتے ہیں وسواسی اور شکی مزاد بہت زیادہ وہ اس کی اجازت نہیں ہے یہ جو حکامات ہیں صحت بند انسانوں کے لیے نا جی ٹھیک ہے اگر جو بیمار ہیں ان کے پھر حکام بدل جاتے اب نماز کو ہی دیکھ لیں اگر نماز انسان صحیح سلامت ہے تو اس کو حکم ہے کہ وہ جسرہ لوگ پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھے اور لیکن اگر کسی کی کمر میں درد ہے یا جھکنا اس کا یا کوئی سے اور مسائل ہے بیٹھ کے اٹھ نہیں سکتا مشکل ہے گھٹنوں میں تکلیف ہے یہ کہے تو یہ ہو گیا کہ بیٹھ کے پڑھیں آپ اب وہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو کہا لیٹ کے پڑھ لیں ٹھیک ہے اور کہا کہ جی وہ دائیں کروٹ چونکہ حکم ہے کہ جب لیٹ کے پڑھنا ہے تو دائیں کروٹ کر کے تو خانہ کعبہ کی طرح مو کر کے وہ اس کو تو صحیح کرنا جو چیز صحیح ہو سکتی تو ادھر کر کے مو پڑھیں ٹھیک اور اگر خدا نہ خواستہ مطلب وہ کروٹی ادھری سارا ڈیمج ہوا ہوا ہے تو پھر جس طرح یہ پڑھنی ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر کروٹے بدل کے نہیں زیادہ صدر لیٹے لیٹے آنکھ کے اشاروں سے نماز پڑھنی ہے یعنی سورہ الحمد پڑھے گا ہلکا سا آنکھ کے عبروں وہ نیچے کرے گا رکو کی ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کرے اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اس طرف ایک طرف سے تھے اتنا حکم ہے یہ سخت کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے سرہ دواتین ہیں جن کو چند دنوں میں معاف ہے بندہ جو ہے نا جی مرد اس پر جب سے بالگ ہوتا ہے واجب ہو جاتی ہے تو مرنے تک اس پر نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے اور اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو نماز ہے نا یہ ایسی ہے کہ السلاة و مدد دین نماز دین کا ستون ہے یہ قبول ہو گئی ان کو بلت کو بلہ معصوہ ہاں اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی آمال بھی قبول ہو جائیں گے اگر یہی رد کر دی گئی تو باقی آمال بھی رد کر دی یعنی اس حدیث میں تو یہ بتایا گیا حتیٰ کہ باقی آمالوں کا بھی دار و مدار اس پر ہے ایک بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں لیکن حاج کہا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مثلا خوم سے دیتا ہی نہیں زیارتیں کرنے ہر سال جاتا ہے خوم سے دیتا ہی نہیں اور وہاں بھی نماز نہیں پہنچتا ہاں نماز پہ جا کے بیجی رہا ہے ہاں جی وہاں پر زیارتوں میں بھی صرف زیارتیں ہی کرتا ہے روتا ہے اور مطلب ذریعوں کے بوسے لیتا ہے نماز پڑھتا ہی نہیں تو دیکھیں وہ اللہ قبول کرے دے قبول کرے والا ٹیکنیکل طریقے تھے اسلامی جو شریف مزال ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر نماز نہیں ہے درمیان میں جی تو حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کے باقی عمال بھی قبول نہیں ہوں گے میں وہ دیکھ رہا تھا ایک فلم میں حضرت امام خمینی رحمت اللہ کی جو آخری شاید نماز ہے یہاں آخری کی وہ بھی انہوں نے کھرے ہو کے ادا کی ہے ایک آدمی نے ساتھ وہ گروہ کو اس کا تھیرا اور وہ بطر انہوں نے اس سہولت کے باوجود کیونکہ اس کی عمیت بہت زیادہ ہے ہاں جی ایسے ہی ہو کے جو ہے اور یہ کوئی نہ سوچے کہ بھی یہ فلمیں کیسے نہیں وہ خلمیں جو ہیں حکومت نے اپنے جیسے ہسپتالوں میں ایسی وارڈوں میں لگایا ہوتے ہیں مریض کے لیے ہر وقت تو یہ بہت ہی فلمیں بنی ہوئیں تو اس میں جو ہے نا لیکن یہاں میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ذرا سا گھٹنے میں کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھ کے شروع کر دیتے ہیں حالانکہ بہت زیادہ کوئی پرابلم ہو آگا صاحب بات یہ ہے کہ ایک بندے کے میدے میں پرابلم ہے یا او ہے لیکن اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ جس کے گھٹنوں میں تکلیق ہے اٹھتا ہے تو درد ہوتی ہے بیٹھتا ہے تو درد ہوتی ہے کمر میں درد ہوتی ہے امام حمینی کا میدے کا مسئلہ تھا پرابلم ان کا میدے کا کینسل وغیرہ بگڑا ہوا تھا وہ اٹھ بیٹھ سکتے تھے تو لہٰذا انہوں نے وہ بیٹھے لیکن چونکہ ڈرپیں لگی ہوئی تھی تو انہوں نے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا جی اب ڈرپیں پکڑ لیتا ہوں مطلب آپ پڑھیں نماز اوپر نیچے ہوں گے تو وہ ڈرپ ہوتا اوپر نیچے لے کے گیا نہیں میں یہ کہہا تھا کہ باز لوگ بھی آپ کہیں کہ جی وہ پڑھ رہے تھے تو ہر بندہ جو صحیح دیکھیں اصل معاملے شریعت کا یہ ہے کہ جب تک آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے آپ کے لیے جائز نہیں ہیں کہ بیٹھ کے پڑھے اور باز دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی تھوڑی سی چھوٹ لگی چھوٹا موٹا کو مسئلہ ہو گیا تو آپ اٹھ بیٹھ سکتا ہے وہ بھی اس کی کمر کی درد یا وہ مطلب وہ ٹھوٹ کھنچ ویچے اس طرح سے نہیں پڑتی تو لیکن بہرحال یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب تک آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں سب سے بیتر ہے تو بہتر کی پڑھنی ہے یہاں سے نہیں اگر کوئرکہ پھل کی ہے بھی تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو کھڑے ہو گئی صحیح تو میرے خیال پانچ منک ہے ہمارے چھیک ہے تو آج صرف یہ بتاتے ہیں اگر صاحب کہ متاہرات کتنی چیزیں ہیں جو پاک کرتی ہیں ہاں جی پانی خود بھی تاہر ہے اور متاہر بھی ہے متاہر پاک کرنے والا اور اس کی جمعہ ہے متاہرات تو متاہرات جو ہیں جی وہ ہیں پہلی تو ہے پانی پانی ابھی لسپ دے رہے ہیں پھر اس کے تفصیل سے مسائل ہے پہلا ہے جی پانی دوسری ہے زمین تیسرا ہے سورج کی روشنی سورج یعنی چوتھی چیز ہے استحالہ یہ کیا تھا یہ تفصیل سے آئے گا یعنی ایک چیز کی حالت بدل گئی ہے اور جیسے کہتے ہیں کتا جو ہے وہ نمک کی کان میں گر کے تو اتنار سا اس میں رہے ہیں نمک کی کان کے ساتھ نمکی بن جائے تو اس کی بدل گئی ہے ایک چیز کی حالت بدل گئی ہے نا اصل وہ جو پہلے تھا وہ تبدیل ہو گئی ماہیتا اچھا اب آگے ایک ہے انتقال ٹھیک اس کا بھی تفصیل سے آئے گا انتقال یہ ہے کہ مچھر مکھی آپ وہ بیٹھا خون چوس رہا ہے تو وہ جو کیڑا مکورہ آپ کا خون چوستا ہے تو وہ خون اب اسی کے جب چوس رہی ہے اس نے تو اب اسی کے جسم کا حصہ سمجھا جاتا ہے اب وہ مار دیا اس کو تو چونکہ وہ وہ خون جہندہ رکھتا نہیں ہے تو چونکہ اس کا خون پھر نجس نہیں ہے ٹھیک لیکن اگر جب وہ چوس رہا ہے اسی وقت آپ نے مارا ہے تو وہ خون جو ہے وہ لگا گیا ہے اب اس میں اگر شاک کیا کہ بھی خون میرا ہے یہ جو چوس رہا ہے تو پھر پھرتے ہو چاہے دولانے چاہیے لیکن چونکہ اگر وہ اس کا خون سمجھا جائے گا اب یہ آیا ہی تھا تو آپ نے اس کو مارا ہے تو وہ جو مرنے کی وجہ سے اس کا خون سا نکل ہے وہ اس کا خون ہے اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا یہ ہے کہ انتقال کا مطلب ہے کہ آپ کا خون یا وہ کسی اور کا خون جو ہے مثلا جس کو نجس سمجھا جاتا ہے تو وہ تفصیل آئے گی دوسرا ہے جی اسلام اسلام جو ہے وہ کافر کو پاک کر دیتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایسا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے جو اہل کتاب ہیں وہ پہلی تفاہب ہم نے بتایا تھا تو اہل کتاب پاک ہیں ٹھیک ہے لیکن جو مشرق ہیں بتوں کو پوجھتے ہیں تو وہ جو ہیں اسلام کی نگاہ میں ان کو کہتے ہیں کافر ہیں یہ کافر کو گالی نہیں ہے کوئی مطلب کو کہے گا یہ پتہ گالی ہے اصل میں کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا مسلمان کا مطلب ہوتا ہے تسلیم ہونے والا یعنی اللہ کی نکار کرنے والا تو انکار کرنے والا کو عربی زبان میں کافر کہتے ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سورہ آیت القرصی ہے آیت القرصی ہے سورہ بقرہ میں میں یکفر بتاغوت جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور تاغوت کے کافر ہیں میں یکفر بتاغوت جو تاغوت اور باغیوں کے ظالموں کے جو باغی ہیں تاغوت ان کا انکار کرتے ہیں تو وہ قرآن کی نظر میں اچھے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ انکار کرنا جو ہے ویسے تو کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو بھی کہتے ہیں اور جو ہوتا ہے نا کسان جو زمین میں بیج کو چھپاتا ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں تو کافر کو گالی نہیں ہے کافر کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو آئین اسلام ہے اس سے انکار کرتا ہے اس کو قبول نہیں کرتا لیکن آج کل لوگ صحیح سمجھتے ہیں کہ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اسلام جو ہے ان کو پاک کرے گا یعنی ان کو دونے نہانے سے نہیں پاک ہوتے جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑنا یہ نہانا دونا تو اس لیے ہوتا ہے کہ گزل کر لو کہ بھئی وہ جو پہلے کپڑے پینے ہوئے پسین ہیں تو وہ اس لیے نہ آتے ہیں وائی اللہ اصل تو اسلام ہے جو اس کو پاک کرتا ہے کبرا عیسائی جو ہیں اہل کتاب ہیں لیکن ہمارے عام تاثر جو پایا جاتا ہے کہ یہ ان کا برکتہ دونا ہے اہل کتاب پاک ہیں اہل کتاب پاک ہیں یہودی عیسائی زرتشتی موجوسی جن جن پر کتابیں آئیں تھیں کسی نبی کو مانتے ہیں تو وہ اس لیے تو ان کے ساتھ نکاہ بھی ہو سکتا ہے اگر سب نکاہ تو نہیں ہو سکتا کافر کا مسلمان سے نہیں عیسائی جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ وہ مطلب ہے آپ جب پہلی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک نئی بات تفصیل طلب ہوتی ہے چیزیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھی مطاہ کر سکتا ہے نکاہ دائمی نہیں کر سکتا ہے اچھا جی یا ان کو مسلمان کریں آگے آگے جی طبعیت اور اس کے بعد ہے جی این نجاست کا ظائل ہونا پھر ہے جی نجاست خار حیوان کا استعبراہ کرنا پڑتا ہے جو مطلب اونٹ ہے یا گائے ہے یا وہ بکری بیڑ بکری ہیں وہ انسانوں کا فوزلہ کھاتے رہے ہیں تو پھر ان کو کچھ گھنٹے یا کچھ دن باندھ کے تازہ سہی دینے پٹھے وغیرہ اور وہ تاکہ ان کا استعبراہ ہو جائے اور وہ تو تب جاکے ٹائم جی بس آم بھی ختم کر دیا جی مسلمان کا غائب ہونا اور یہ وہ چیزیں ہیں جی جو ان کو کہتے ہیں متحرات تو اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے کانٹینیو رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگلے پروگرام تک کیسے بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ